محترم سامین السلام علیکم میں ہوں فرقان علی اور افسانہ گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اس کی سلطنت اور ریایہ اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا اس بادشاہ کی سات بیٹیاں تھی ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بیجا گیا وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو گئی اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا تمہیں یہ آسائش اور یہ آرام کس نے دیا ہے اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کی من پسند ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی ایک ایک کر کے بادشاہ کی سات بیٹیوں میں سے چھ بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے بادشاہ کو ان سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں کیمتی انگوٹھیاں دے دی بادشاہ نے دیکھا کہ ساتویں بیٹی خاموش کھڑی ہے جب بادشاہ نے اس سے طلب کیا تو وہ کہنے لگی مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے بادشاہ کو اس کی بات پر سکت گزا آیا اور کہنے لگا تمہیں یہ سب کچھ میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ دیتا ہے بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات درست ثابت کرنے کے لئے حکم دیا کہ شہزادی کے سب کمتی لباس اور جوائرات لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ وہاں اسے یہ سب دینے والا کون ہے اور ہم بھی دیکھیں اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اسے کیسے ملے گا لہٰذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپائی جنگل میں چھوڑائے شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آئی اب شہزادی نے سوچا کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گئی اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب آ گئی گھر کے قریب گئی تو اسے ایک بھوڑے آدمی کے خانسنے کی آواز آئی جو ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا تھا شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بھوڑے کو پانی دیا جب اس کی خانسی رک گئی تو اس نے اتنے دن ڈلے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی جس پر شہزادی نے سارا آوائکیاں سنا دیا وہ بڑا بولا بیٹی میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں میں ہفتے کے سات دن شہر میں کام کرتا ہوں بس ایک آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے تم بھی گزارا کر لینا اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں ایک پناہ مل گئی وہ بڑا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا شہزادی نے گھر کو صاف کیا گھر سمندر کی قریب ہی تھا لہٰذا اسے پانی لانے میں کوئی دکت نہ ہوئی اس بڑے آدمی نے ایک بھکری پال رکھی تھی شام ہوئی تو شہزادی نے بھکری کا دودھ دویا آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا رات ہوئی اور شہزادی سو گئی جب صبح کو اٹھی تو اس نے باہر رکھا دودھ کا برطن خالی پایا لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی پڑا ملا شہزادی کو ایک دم یاد آگیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے ایک لال دیتا ہے ہو نہ ہو یہ دودھ کسی سانپ نے پیا ہے اور بدلے میں یہاں لال چھوڑ گیا شہزادی اگلے روز بھی اسی طرح دودھ کا پیالہ باہر رکھائی اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا اس طرح سات روز گزر گئے شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا سات دنوں کے بعد وہ بڑا آدمی اپنے گھر کو واپس لوٹا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن دے سکے شہزادی نے بابا کو سات دن کا پورا واقعہ سنا دیا اور بابا کو تین لال دیئے کہ آپ ان کو شہر میں بھیج کر ان کی قیمت لے آئیں اور آتے ہوئے اپنے ساتھ مل کی تعمیر کے لیے مستری لائیے گا باقی کے چار لال کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیے اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوبصورت محل بنوایا اور نہایت شان و شوکت سے وہ اور بڑا بابا اس محل میں رہنے لگے اس کے محل میں بہت سے نوکر جا کر تھے جو شہزادی کے حسن سلوک سے بہت خوش تھے شہزادی کی دوم بہت جلد ہی بہت دور دور تک پھیل گئی اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد کو ہوئی لیکن اسے علم نہ تھا کہ وہ جس شہزادی کے بارے میں سن رہا ہے وہ در حقیقت اس کی اپنی بیٹی ہے بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے بادشاہ نے اپنے سپائیوں کے ساتھ شہزادی سے ملنے کا پیغام بجوایا شہزادی نے اس بات پر منظور کر لیا کہ بادشاہ اپنی چھ بیٹیوں کو بھی اپنے ہمراہ لائیں گے بادشاہ نے منظور کر لیا چنانچہ کچھ دنوں کے بعد شہزادی سے ملاقات کے لیے بادشاہ اپنی چھ بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوا وہ شہزادی کے محل پہنچے ان کا بے حد پر تکلف استقبال کیا گیا ترہاں ترہاں کے کھانے اور شاندار لباس انہیں پیش کیے گئے شہزادی بہت ہی آلشان لباس زیبے تن کیے ہوئی تھی لیکن اس نے نکاب پینا ہوا تھا بادشاہ نے اسرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں تو پھر آپ نے نکاب کیوں پینا ہوا ہے آپ اسے اتار سکتی ہیں شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اب میں تیار ہو کر آ دیوں بادشاہ کی باقی بیٹیوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ اتنا تو تیار ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی شہزادی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے اس لباس میں آ گئی جس میں اسے بادشاہ نے جنگل میں چھوڑا تھا بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے کیونکہ اگلے روز میرے سپائی آئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر شہزادی کا نام و نشان نہیں ملا پر تم تو زندہ ہو میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا شہزادی کہنے لگی بابا جان میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملاقات کی گرد سے آپ یہاں پر آئے ہیں اس نے بادشاہ کو تمام واقعہ سنا دیا اب بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان پر گرور کیا بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا تو آج اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا کرتا محترم دوستو اس دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے لیکن ہم لوگ گرور و تقبر میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں خود کو اس دنیا کا ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ مسافر ہیں یہاں پر تھوڑا سا وقت رہیں گے اور آگے نکل جائیں گے ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے ہاتھ کھالی تھے ہمارے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں جو کچھ دیا اللہ نے دیا جو کچھ کمایا اللہ کے حکم اور اس کی مہربانی سے کمایا اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تب بھی ہم خالیات ہوں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ خود کو اس دنیا کا مالک کیوں سمجھتے ہیں بے شک اس دنیا کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے ناظرین محترم اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بھر وقت مل سکے فرقان علی کو دیں اجازت اسی امید کے ساتھ کہ اگلی بار پھر ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ نگے بان